ہریانہ کے کھیل راجے منتری صندیف سنگھ پر ایک جونئر مہیلہ کوچ کی طرف سے آروپ لگانے کا معاملہ جو ہے طول پکڑتا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر ہریانہ مہیلہ کانگریس نے بھی کھیل راجے منتری صندیف سنگھ کے اقلاف اعلان کیا ہے اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہریانہ مہیلہ کانگریس کے ادھر سودہ بھاردوازن سے بات کرتے ہیں میں اب جو یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس کو لے کر ہریانہ مہیلہ کانگریس کی جو آگامی کیا رنڈی تھی دیکھئے سب سے پہلے تو میں اپنے دیشواسی اور پردیشواسیوں کو نوورش کی شبکامنائیں دیتی ہوں اور پچھلا جو ہمارا سال گیا ہے وہ بے روزگاری کے نام مہنگائی کے نام اور مہیلہ اتپیڈن کے نام سے رہے گا تو اس میں جو یہ معاملہ ہمارے کھیل منتری صندیف سنگھ جی کے اوپر آروپ لگا ہے ایک جونئر مہیلہ کوچ نے لگایا ہے کہ اس کے ساتھ مانسی کو اور شریری روپ سے غلط حرکتیں ہوئی ہیں جو کہ وہ بہت پریشان ہے تو یہ بہت ہی نندنی ہے اور بہت ہی اشوبنی ہے بات ہے مہیلہ کانگریس جو ہے اس میں مانگ کرتی ہے کہ اس کی نشپکش جانچ ہو اور جو منتری جی ہیں وہ پد مکت کر دیے جائیں اور پھر نشپکش جانچ کی جائے ایک ریٹائر جوز کے دوارا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مہیلہ کانگریس سڑکوں پر رہے گی جلا سطر پر پردرشن جاری رہیں گے جب تک کہ اس مہیلہ کو نیائی نہیں ملتا اگر اس پورے معاملے کی بات کریں تو ہریانہ سرکار کی طرف سے جو ہے کمیٹی گٹیت کی گئے جس میں ایڈی جی پی ممتہ سنگھ ہے ان کو اس کا ادیکس بنایا گیا اور وہ جانچ جو ہے وہ شروع اپنے طرف سے شاید کر بھی دی گئی اس طرح کی کچھ باتیں سامنے نکل کر رہے ہیں تو کیا کمیٹی سے سنتوش آپ سنتوش نہیں ہے کہ ایک مہیلہ اے ڈی جی پی رنگ کی جو ہے وہ جو جانچ کریں گی دیکھئے یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ بڑا دربھاگے پورن بات ہے کہ جو ایک اروپی ہے اس کے کہنے پر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور جو اس چیز کی جس کے اوپر یہ نیائے ہوا ہے اس کی کہیں سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے نا اس کے بیان درج ہو رہے ہیں نا وہ سی ایم ہاؤس گئی وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی گرہ منتری جی کے پاس گئی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ایس ایس پی چندیگر کو اس نے بھی اپنی شکایت درج کروائی ہے تو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سنوائی یا کوئی وہ نہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ نشبکش جانچ ہو رہی ہے کل اگر ہم بات کریں تو مہیلہ کا کہنا تھا کہ ان کو دھمکیا بھی مل رہی ہے لیکن نہ تو اب تک چندیگر پولیس کے طرف سے کوئی جو ہے پیڈیتا کو کسی طرح کی سرکشہ دینے کی بات کی گئی نہ ہی اب تک ہریانہ سرکار کچھ بول رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی جو یہ ہریانہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا جہاں سے یہ نعرہ ہمارے ماننی ہے پردھان منتری جی نے دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہلاؤں کی یا بیٹیوں کہ بچانے کی بات ہو رہی ہے کتنی ان کو سرکشہ دی جا رہی ہے تو آئے دن ایسے وارداتیں ہو رہی ہیں یہاں پر تو سرکار بھی سوئی ہوئی ہے اور مہیلہ آئیوگ بھی سویا ہوئی ہے مہیلہ آئیوگ اکثر جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو مہیلاؤں کے معاملے میں سنگیان لینا چاہیے اگر مہیلہ آئیوگ کچھ نہیں کرتا ہے اور مہیلہ آئیوگ کی کاروائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف بھی کوئی پردھشن دیکھئے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے میں خود جا کر وہاں پر یہ شکایت درج کرواؤں گی منڈے کو اور مل کے آؤں گی تو جو بھی کاروائی ہوگی اس کے بعد ہی مہیلہ کانگریس اپنا قدم اٹھائے گی تو یہ تھے ہمارے چاہتھ ہریانہ مہیلہ کانگریس کی پردیش صدق صدق شرمہ جی نے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے دس دن کے دوران سرکار نے کھیل راجے منتری سندیب سنگھ کو برخواست کر کے ہائی کورٹ کے سیٹنگ جد سے جو ہے پورے معاملے کی نشپک جانچ نہیں کروائی تو جو مہیلہ کانگریس ہے پردیش میں جیلا ستر پر جو ہے وہ پردسن کرے گی بہرال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سندیب سنگھ کے اس پورے کانٹروورسی میں ہریانہ سرکار کیسے اپنا بچاؤ کرتی ہے چنڈگر سے کیمرامین سورج کے ساتھ اوپی شرما ڈیلی پوٹ پنجاب ہریانہ ہیما چل